اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آجیے دیکھیں ہم مزیدار سے مسالہ بھرے بیگن بنانے لگیں جو کہ بہت آسان ریسپی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو میں نے بیگن لیے ہیں ہاف کے جیویں نے ٹیمارٹر لیے ہیں دو بڑی سائز کی پیاس لے کے میں نے کٹ لیے اور جو سوکھی مسالے ہیں اس میں جائے گی ہالدی ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچے ڈیر ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون اور کلونجی ہاف ٹی سپون کڑی پتہ تھوڑا سا لیا ہے کسوری میتھی ہے سابو دھنیا ایک ٹیبل سپون اور زیرہ بھی ایک ٹیبل سپون بیسے ندرک دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لے لیا ہے اور اب اس میں سے آدھی پیاز میں براؤن کر لوں گی اور آدھی پیاز میں مسالے کے ساتھ پیس لوں گی تو آدھی پیاز ہم فرائی پان میں ڈالتے ہیں ایک کپ میں اس میں آلی ڈالنے لگی ہوں ایک کپ آلی ڈال کر اس میں میں آدھی پیاز شامل کر دوں گی جو کٹی بھی ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑا سا کڑی پتہ اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے ایک طرف مسالہ بھی تیار ہوتا رہے اور باقی مسالہ میں ایک جار میں ڈال کے اس کو پیس لیتی ہوں سارا ڈرائر مسالہ میں اس میں جار میں ڈالا ہری مرچے دو کٹی بھی وہ بھی میں اس میں ڈال دی اور یہ ہاف کجی ٹیمارٹر ہیں آپ اس میں املی بھی کپ آل بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ ہاف کپ لے لیں لیکن مجھے اس وقت ٹیمارٹر ہوں کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے تو میں ٹیمارٹر ہیوز کر رہی ہوں آپ املی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ سارا مسالہ میں نے گرائنڈ کر لیا لیسے نہ درک بھی ساوائے تو وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس میں وہ بعد میں میں مکس کر لوں گی اور دوسری طرف میری پیاز براؤن ہو چکی ہے یہ سارا مسالہ میں ایک جار میں نکال لیتی ہوں ہیں یہ دیکھیں باریکسہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے جو اب ہم بیگنوں میں بھریں گے اور دوسری طرف میری پیاز بھی براؤن ہو رہی ہے ساست اس میں کڑی پتہ اور کلونجی کی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اب میں یہ بیگن کاٹ لیتی ہوں بیگن کچھ لوگ چار ٹکڑی بھی کر لیتے ہیں لیکن میں چار سے زیادہ جتنے باریک میں کر سکتی ہوں میں کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے نیس طرح فلائسس نہیں کر لی لیکن میں نے الگ نہیں کیا اس سے یہ ہوگا کہ اگر بیگن آپ کو اندر سے خراب نکلتا ہے یا کوئی کیڑہ لگاوا ہے تو آرام سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ کھل گیا ہمارا بیگن تو سارے بیگن اسی طرح سے ہم کٹ لیں گے اور اس طرح گل بھی بہت جلدی جائیں گے مسالہ بہت اچھا مکس ہو جائے گا اس میں درست ندرک جو میں نے پیسا ہوا تھا وہ بھی اس مسالے میں شامل کر لیتی ہوں اگر آپ کو یہ مسالہ پتلا ہو بھی جائے تو کوئی مسالہ نہیں کیونکہ ہم گاڑا گاڑا اس میں بھر لیں گے اور باقی ہم جو مسالہ بھونیں گے وہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے تو یہ سارا مسالہ میں اس میں بیگنوں میں بھر لیا ہے باقی مسالہ جو ہے وہ میں جو میری پیاز براؤن ہو رہی ہے اس میں ڈال دینا ہے مجھے پیاز براؤن ہو چکی ہے میری اب میں اس میں ڈالنا رکھیں مسالہ مسالہ یہ وہی ہے جو بیگنوں میں سے بچا ہوا ہے ہمارا مسالہ یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر یا تیز آنچ پر آپ اس کا پانی خوش کر لیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا بھون چک ہے آئیل چھوڑ دیا ہے مسالے نے بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم یہ سارے جس میں ہم نے مسالہ بھر کے رکھے ہوئے بیگن یہ سارے ہم اس میں آرام سے رکھ دیں گے اور یہ میرے پاس کیوں سے بڑا سائز ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اگر چھوڑا سائز ہے تو کم ٹائم لگے گا تو میں دس منٹ اس کو ہلکی آج پر ایک طرف پکاؤں گی اب دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں ان کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح گل جائیں اور اب میں چھمٹے کی مدد سے ان کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھی طرح گل جائیں ہماری بیٹن کیونکہ ہمارا سائز بڑا ہے اس لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہے بنا اتنا ٹائم نہیں لگنا تھا اگر چھوٹے ہوتے تھوڑا سا مسالہ میں میں اوپر سے ڈال دیتی ہوں اور پھر اب دس منٹ کے لیے میں ان کو کور کر رہی ہوں ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ سائز بڑا ہے اور آنچ ہلکی رکھنی ہے ہمیں اور یہ میرا دس منٹ ہو چکی ہیں تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے مسالہ بھرے بیٹن پیار ہو چکے ہیں ان کو ہم بیٹ میں نکال دیں اور ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہم کو کیسے بنے ہیں اس کو آپ ممروٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ چاولوں کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ جس مرضی چیز کے ساتھ کھائیں بہت مرضی کے لگیں گے اور ٹینکیو سو مچ ان سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے تنا سپورٹ کیا اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک کریں سبسکرائب پریں ٹینکیو اللہ حافظ